وہ اللہ کی ذہر دیتی ہے شام کو کھانا کھا کے سوتا ہوں محنت کرنی ہے کہ مشکل کو نہیں دیکھو مشکل کو دیکھو گے کبھی کامیاب نہیں ہے اگر چار دن کی دیاری آپ کو کوفی دے دوں تو کیسا لگے گا آپ کو او بھائی ارے رہی رہی غوث بھائی کیا حال ہے ججا بیٹھ جاؤں گیا بڑی گرمی ہو گئی ہے گئی نہیں آپ اللہ تعالی دے گا جائیں گے ہلی چک سنی سے اب تو دن ختم ہونے کو نہیں ہے تو کب سے بیٹھے میں یہاں ہم آٹھ بجے ڈیڈی کتنی آپ کی ڈیڈی آٹھ گھنٹ اور کتنی دیر کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹ آٹھ گھنٹے یعنی صبح آٹھ بجے سے لے کے نو درس گیارہ بارہ ایک دو تین چار چار وے تک تو ابھی تو ہو گیا ٹائم پورا کھنٹے میں دیر دے گھنٹے میں دیر دے گھنٹے میں دے گھنٹے اچھا نہیں رات پھر آپ نے کام کراتے ہیں نو کیا نو کیا یہ کیا ہوا وہاں رات پہ چھے نہیں لگا ہوا چھے نہیں لگ گئی چھے نہیں لگ گئی اوہوے یہ ایک منٹ دکھائے 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 اوہوہوہ یہ تو یہ تو خراب ہو رہا ہے یار Hello guys, this video is sponsored by 1xbet یہ ایک ایسی online website اور app ہے جس میں آپ گھر میں بیٹے بہت ہی آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں اس app میں آپ sports کے results بھی جان سکتے ہیں اور مزے کی بات اس میں بہت سے online cool games بھی ہیں جن کے through بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں تو ابھی اپنے آپ کو register کریں اور اپنے پیسے multiply کریں اور ہاں سب سے مزے کی بات اگر آپ نے ہمارا promotional code dumb use کیا تو آپ کو 100 euros تک کا bonus ملے گا تو اگر آپ گھر میں بیٹ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں 1xbet کو ڈاؤنلوڈ کریں انسٹال کریں خود کو register کریں ہمارا promotional code use کریں اور گھر میں بیٹ کے پیسے کماتے جائیں آپ نے دکھایا ہے نہیں ڈاکٹر کو دکھایا تھا کہ یہ کاٹھوں گا تو آپ نے کوئی دوائی بھائی نہیں لگائی دوائی لگاتے ہیں اس کے پاوجود بھی کام کرتے ہوئے تو وہ ٹکراتا ہوگا سائر ہے اکلیب ہوتی ہے پھر کیا کریں بہت بڑی بات ہے کہ یہ بہت بھاری مشین ہے اور یہ بیلچا تو اتنا بھاری ہے یہ کیسے آپ سے اٹھا اٹھا کے بار بار ہفتے میں کتنی دھیاڑیاں لگ جاتی ہیں ہفتے میں تین لگ جاتی ہیں دو لگ جاتی ہیں نہیں بھی لگتی کیا بات کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہی کہ ہفتے میں ایک بھی نہیں آیا ایک بھی نہیں آتا تو پھر کیسے چلتا ہے وہ اللہ کی ذات رہتی ہے چام کو کھانا کھا کے سوتا ہوں آپ کی ہفتے کی دھیاڑی مطلب کتنی بن جاتی ہوگی مطلب اگر ہفتے میں بن جاتی ہے دو ہزار ہی بن جاتی ہے دین بھی بن جاتی ہے دو تین ہزار میں کیا ہوتا ہوگا مطلب یہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہا ہے دے رہا ہے جیسے آج کا دن تو ضائع ہوگیا ایسے کہیں دن آتے ہوں گے مہینے میں کئی دن ہو جاتے ہیں آپ مجھے ایک بہت ہے کبھی ایسا نہیں ہوں آپ کے ساتھ کہ کسی نے مطلب زیادہ دے دی ہوں بیسے ایسے بھی تو اچھے لوگ ہیں نا جو اوپر دے دیتے تھے ہیں ہم یہ ایک جگہ پہ ایک جہتے ہیں اچھا وہ در کام کیا دو گھنٹ وہ دی آپ میرے بھی چار سو دے گا چار سو دی جگہ پہ ہمارے گھنس نے پندرہ سو دے گا اچھا اور کتنی دھیاری تھی آپ کی آٹھ سو مطلب دو گھنٹ دیتی زبل یا اللہ تمہارے کو اتنے اور دے واہ واہ سبردست یا نہیں یہ سلہ بن جاتا ہے اچھا کھا بھی جاتے ہیں پیسے کھا بھی جاتے ہیں کھا بھی جاتے ہیں یا یہ مفضور کا حق مارکے تو یہ کچھ بھی نہیں بچتا زندگی میں زندگی میں نہیں کوئی سوچتا ہے مطلب یہ کہاں تک کتنا کھا لیں گے یہ کہیں نہ کہیں نکل ہی جائے گا نکل دے جاتا ہے نا تم میرے کو پیر بھی جاؤ گے آگے کوئی اور سمارے پیر زائر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کرو گے ویسی بھرو گے نہیں تو مجھے ایک باہت آئے ہیں کہ آپ کو لے کے جاتا ہے ایسے مزدوری پہ لے جاتا ہے اپنے گھر بھر پہ کام وام کرواتا ہے تو کچھ کھانا بھانا بھی کھلاتے ہیں یا ایسی کوئی کھالا چاہے اپنے پیسے بھی کھاتے ہیں آٹھ سو روپے میں آپ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں دیڑ دو سو روپے دوسری میں چلے آتا ہوگا سو روپے کا کھانا لے لیا دو روزٹری لے لیا پانی سے کھا لیا کیا بات کر رہے ہیں پانی سے کیسے کھا سکتا ہے کوئی یا پانی سے بھی کھانا پڑتا ہے اچھا اپنے پیٹ کو بننا ہے اتنی محنت ہے زندگی میں محنت کرنی ہے مشکل کو نہیں دیکھو مشکل کو دیکھو گے کبھی کامیاب نہیں ہو ارے نہیں نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں دعا دے نا سر پہ آتھ رکھیں انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی روز دیاری لگے گئے اور میں تو ابھی بھی دعا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آیا ہماری دل بہت خوش ہوگا ارے نہیں نہیں چچا میں نے تو الٹا آپ کا ٹائمز آیا اور آپ نے اتنی مجھے سیکھ دے دی بلکہ میرے لیے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہو گیا اور میں نے اتنا زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا آپ تو دیکھیں چار سے اوپر ہو گئے پانچ بجنے والے تو میرے خیال میں اب تو کوئی نہیں آئے گا نا یہاں آپ کو اچھا نہیں جیسے میں نے آپ کا ٹائم لے لیا نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یار میں نے ضائع کر دیا آپ نے مجھے کیا بتایا تھا کہ آپ کی آٹھ سو ہزار روپے ڈیڑھی ہے نا ایک دن کی ایسا ہی ہے نا تو ایک کام کرتے ہیں نا ایک تو یہ آپ پکڑے پیسے ہزار روپے کیوں میں کیا کیا میں تمہارا کام کیا کام نہیں کیا تو میں نے آپ کا ٹائم تو لیا نا اتنا کام کیا لیا میں تمہاری میند کرتا کام کرتا پھر لینے اچھا نہیں نہیں میرے گھر میں کام ہوتا میں آپ کو پہلے ہی لے جاتا جو آپ کا ٹائم میں نے لیا اور آپ نے جو مجھے سیکھ دی میری طرف سے رکھ لیں میں یہ تمہاری طرف سے رکھ رہا ہوں یہ خدا کا دیندار میں بننے ہوا نہیں نہیں آپ کو کوئی دیندار نہیں بننے آپ سچ میں یقین کریں بس یہ سمجھیں میں آپ کا اپنا ہوں بس میری طرف سے یہ رکھ لیں میری بات سنیں دیکھیں آپ نے اپنا ہاتھ پھار لیا اتنی محنت کیا آپ نے اتنی ڈرل چلائیا آپ نے تو آپ سمجھیں نا یہ آپ کا اپنا ہے کوئی اسی محنت کا پھل دینے ایسا کوئی بار ہے نہیں نہیں ہا مجھے لگ رہا ہے آپどう چوش نہیں رہے تب ہی آپ پر ہو رہے اگر میں اس خوشی کو یہ دیکھیں اگر میں اس کی دہڑی کو دو دن کا کر دوں تو کیسا لگےگا آپ کو اگر میں اس کو تین دن کا کر دوں تو کیسا لگے گا آپ کو اگر چار دن کی دن آلی آپ کو بھی دے دوں تو کیسا لگے گا آپ کو بھائی ارے گوز بھائی کر میں میری باغ سنیں میری باغ سوت fen реально محنت کرتے ہیں اتنی دیر سے صبح سے آٹھ بجے سے یہاں بیٹھے ہیں دھوپ بھی آج کتنی تیز آرے کیوں رو رہے ہیں آپ میری بات سنیں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں یہ چار دن کی دیاری ہے نا آپ کی یہی پانچ دن چھے دن اور پورے سات دن یہ پورے کے پورے سات ہزار روپے ہیں یا آپ رکھیں میری طرف سے اور آپ نے گھر جانا ہے اس کے دوائی لگانی ہے اچھا کھانا کھانا ہے اور ایک ہفتے کا آرام کرنا کیا اتنا کر سکتے ہیں میرے لیے اللہ اللہ ش欢ہ کارے کہ ہفتہ ہاں یاب ہو جاؤ گی جدر جاؤ گی ادھر پتہ ہوئے گی کیا بات کر رہی ہے نہیں نہیں ہر جگہ آپ نے کہہ دیا بس انشاءاللہ ضرورت جدر جاؤ گی عدر پتہ ہوئے گی یہ نہیں کھانا نہیں پتہ اللہ اللہ پر اور دانے ہیں ایساں کی کوئی بات نہیں آپ کیوں روئے جا رہے ہیں میں نے کہا انسان تنیا کہ امی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا میرے کو بندہ نہیں ملا ارے نہیں نہیں آپ نے کہہ دی ہے نا بس سب کا دل ایسی ہو جائے گا بس بس آپ آنسو پوچھے اپنے روینے اور مجھے اجازت دیں گائز آج پتہ چلا کہ ایک مزدور کی زندگی میں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں وہ کیسے حالاتوں سے لڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور جو کچھ بھی ملتا ہے اس میں شکر عدا کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل ڈم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں